بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید دے کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سوامین اور یہ جو بریجز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیاغرہ فال کے رستے میں ہیں اور آج میں آپ کو اپنے ولاغ میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ نیاغرہ فال کی مسجد تو آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے ورنہ سمجھتے تسی گئے ہوگے آہو اور یہ مسجد جیسے ہم نیاغرہ فال کے ایریا میں انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ مسجد وہاں پہ موجود ہے اس کا نام ہے مسجد آئیشہ ماشاء بہت خوبصورہ مسجد ہے چھوٹی سی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ رستے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں ٹراول کر رہے ہوتے ہیں کہیں دور جگہ جا رہے ہیں اپنے گھر سے دور تو آپ کو وہاں پہ مسجد مل جائے جہاں پہ آپ سہولت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں تو اس سے بڑی نعمت اور آترا کی کوئی نہیں الحمدلہ تو ہم لوگوں کو بھی جب یہ مسجد ملی تھی وہاں پہ نیاغرہ فال کے مسجد آئیشہ تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی اور جب بھی ہمیں نیاغرہ فال جاتے ہیں تو یہاں پہ رک کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر نیاغرہ فال سے واپسی پہ بھی یہاں پہ رک کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ سفر میں تو آپ دو نمازیں ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو ہم جب یہاں پہنچتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زہر اور اثر کی کٹھی پڑھ لیں اور پھر جب وہاں سے گھوم کے واپس آتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی ہم جہاں وہی کٹھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اب اس مسجد کو مزید ایکسپینڈ کریں ہیں مزید آس پاس کی جگہ لے کر سلام علیکم دیکھیں جی یہ پریزیڈنٹ ہیں دو مسجدوں کے ہیں اور مسجد کا نام ہے ماشاءاللہ موس جو آئیشہ ہے اور یہ اس علاقے میں مسجد ہیں جو نیاغرہ فال میں جہاں پر مسجد قریب کہیں نہیں ملتی اب بھائی سے پوچھتے ہیں اصل نام ہے ان کا بھائی کا تو یہ بتائیں گے کیا وجہ کیا تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی آباد یہ مسجد نیاغرہ فال کے تورسٹ ایرے میں ہیں اور ادھر نہ کہ صرف لوکل کمیونٹی سے فائدہ حاصل کر بلکہ تورسٹ ایرے میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وزو کرتے ہیں وزو کرتے ہیں وزو کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہ واکنگ ڈسٹنس پر ہے فال سے تو آپ کبھی بھی نیاغرہ فال تشریف لائیں تو ضرور مسجد میں آئیں یہ تقریبا ہم نے آٹھ سال پہلے اس مسجد کو سٹارٹ کیا تھا اس وقت اس حریرے میں اور کوئی مسجد نہیں تھی تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس چاہتر بس ٹیٹس بھی ہے اور یہ لوکیشن بھی پیڈ آف ہے کوئی مورگج کوئی لون نہیں ہے اس مسجد کے اوپر اور کافی اچھی کمیونٹی ہے ہمارے پاس قرآن کلاسز ہیں فائیب ٹائم کی پریئر ہے جمعہ پریئر ہیں اور اسلامی اکٹیویٹی اس مسجد میں اگر کوئی دینا چاہیے تو وہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یہ ایمیل ٹرانسپر لکھا ہوا ادھر آپ ایمیل ٹرانسپر بھی کر سکتے ہیں ہم اس مسجد میں ڈونیشن جو بھی آپ دینے چاہتے ہیں دیں تاکہ یہ کارے خیر جو ہے یہ چلتا رہے یہ خالی ایک نہیں یہ سکتا جا رہی ہے ہم مر جائیں گے ہمارے بعد یہ سکتا جا رہے چلتا رہے گا آپ یہ یاسر بھائی کا جو چینل ہے لس ٹرابل ٹو کانیڈا اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کا چینل ضرور دیکھیں یہ بہت اچھے بھائی ہیں وہ بہت خوشی ہوئی ان سے مرے ایسے کیسز ہوتے ہیں لڑکا مسلمان ہے لڑکی مسلمان نہیں ہے لڑکی مسلمان ہے لڑکا مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ جب مسٹیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کو کال کرتے ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کرنا چاہتے ہیں چالیس لوگ مسلمان ہو چکے ہیں جس میں لوکل بھی شامل ہیں ٹوریسٹ بھی شامل ہیں و الحمدللہ یہ کمانگ فرائید ایک اور لڑکی نے اپوائنمنٹ بک کی ہوئی ہے مسلمان ہونے کے لئے اور وہ ہرسپیٹر میں نرس ہے اور وہ چائنہ سے اور یہاں پہ جی ہم نے کھانا آرڈر کیا تھا نان کباب سے افغانی ریسٹورنٹ ہے یہ تو یہاں پہ تھا کابل پلاو تھا اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پلیٹر آرڈر کی تھی چپلے کباب ویڈ رائس اور چکن تکہ ویڈ رائس تو اس کے علاوہ سیلڈ وغیرہ تھے اور جو ان کی بڑی فیمس ٹماتر کے چٹنی ہوتی ہے وہ تھی تو مجھے جو ہے وہ اتنا کوئی پسند نہیں ہے افغانی کھانا یا آرابک فوڈ بھی تو اسی لئے میں نے اپنے رہے الادہ سے سلور سپون سے جو ہے وہ بریانی لے لی تھی اور ساتھ میں تکہ لیا تھا یہ میں نے اپنے لیے لیا تھا بریانی اور تکہ اور باقی سب نے کھایا تھا نان کباب سے افغانی فوڈ اور ساتھ میں لیا تھا ہم لوگوں نے کنافہ سعودی ارمہ میں بہت کھاتی تھی اور میرا بہت فیوریٹ ہے تو یہاں پہ مجھے نظر آیا تو پھر میں نے اپنے اسبنٹ کو بولا کہ مجھے کنافہ لینا ہے تو پھر ہم لوگوں نے کنافہ لیا تھا اور یہ بھی اچھا تھا مزرکت تھا کنافہ یہاں تک ہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک شو سبسکرائب ضرور کری گا اور جب بھی موقع ملے تو مزر آئیشہ میں جا کے ضرور نماز پڑھیں نیاغہ فول میں اور وہاں پہ آپ جو ہے سکون ملے گا آپ کو نماز پڑھیں گے تو آپ کا سفر میں بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی پھر دوبارہ کسی اچھا سی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ